غسل شفا یہ ایسا غسل ہے اس غسل کی برکت سے اللہ جلشانہو جسم کی روحانی جسمانی ساری کی ساری بیماریاں ختم فرما دیتے ہیں اور یہ غسل شفا عرصے دراز سے چلا آ رہا ہے اور اس کی مقبولیت کی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ جلشانہو اس غسل شفا کی برکت سے پرانی سے پرانی بیماریاں اور لا علاج بیماریاں ختم فرما دیتے ہیں شفا نصیب فرما دیتے ہیں اور یہ غسل یہ مجربات میں سے ہے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ اس غسل سے اس غسل شفا سے وہ اپنی روحانی اور جسمانی سارے کے سارے مسائل حل کرتے ہیں اس کا طریقہ کار سن لیں کہ پرانی بیری کے اکیس پتے لینے ہیں پرانی بیری کے اکیس پتے لینے ہیں اور وہ خیال یہ کرنا ہے کہ وہ کانے نہ ہوں مکمل ہوں اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں یا تو اس کو اکیس پتوں کو کوٹ لیں کوٹ کر پانی میں ڈال کر مغرب کے بعد رکھ دیں صبح کو اس سے غسل کر لیں یا ثابت پتے ڈال دیں اور پتے ڈال سے مغرب کے بعد ڈالیں اور فجر کے وقت گسل کر لیں یا یوں کریں زوال کے بعد تقریباً سڑے بارہ کے قریب ان اکیس پتوں کو پانی میں ڈالیں اور اس کو چولے پہ رکھ دیں اچھی طریقے سے اُبال جائیں ان پتوں کو نکال دیں اس پانی کے اندر اور پانی ایڈ کریں اور اس سے غسل کریں یہ تو یہ ہے کہ جسم کی ہر بیماری روحانی ہو جسمانی ہو ساری بیماریوں کو ختم کرنے کے لئے اگر خطرہ ہو کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں علامات ظاہر ہو چکی ہیں تو پھر جن کپڑوں میں آپ نے رات گزاری ہے انہی کپڑوں کو ڈال کر پھر کپڑوں سمیت آپ نے غسل کرنا ہے جب آپ غسل کر لیں بے شک آپ مغرب کے بعد پتوں کو رکھا ہو یا آپ زوال کے وقت آپ غسل کر رہے ہوں جس وقت بھی کر رہے ہوں تو آپ نے غسل کرنے کے بعد خود یا کسی سے اکتالیس دفعہ سورے کوسر پانی پہ دم کروانی ہے اس کو پی لینا ہے انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اس غسل شفا کی برکت سے اور اکتالیس دفعہ سورے کوسر پانی پینے کی برکت سے آپ کے جسم سے ہر بیماری چاہے وہ روحانی ہو چاہے جسمانی ہو لا علاج ہو پرانی سے بھی پرانی بیماری ہو اللہ جلشانو ضرور ختم فرما دیں گے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ